ہمارے ایک خاندان کے بیٹے نے کہا کہ ہم غریب خاندانوں سے ہیں ہم ایسے خاندانوں سے ہیں جن کے پاس مواقع ہی نہیں ہے کہ وہ آگے برسے ہیں اور پاکستان میں جب بھی نوکریوں کا اعلان کیا جاتا ہے تو سرکاری نوکریوں میں یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ سفائی کے کان کے لئے برسے ہیں آپ کے سیکھنے کے شوق کو ہم نے خوش آمدید کہا ہے ہم نے ٹونی ویلیم اوفیشل چینل بنایا جس پہ جا کر آپ کسی بھی مضمون کے بارے میں بے شمار جو لیکچرز ہوں گے وہ لے سکتے ہیں اور آپ جب اس کے ون تھاؤزن سبسکرائبر پورے کر دیں گے اسی دن سے ہم پورسز ڈالنا شروع کر دیں گے اس لئے جلدی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کا ون تھاؤزن کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اسے اچیف کر سکیں شکریہ مسیح سکر عظیم و جلی اللہ میں آپ کی اسلامتی ہو ہمارے ایک خاندان کے بیٹے نے کہا کہ ہم غریب خاندانوں سے ہیں ہم ایسے خاندانوں سے ہیں جن کے پاس مواقع ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکیں اور پاکستان میں جب بھی نوکریوں کا اعلان کیا جاتا ہے تو سرکاری نوکریوں میں یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ صفائی کے کام کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو پھر پاکستان میں جج کیسے بن گئے پاکستان میں پروفیسر کیسے بن گئے پاکستان میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کیسے بن گئے ڈاکٹر فرزن مسیح صاحب جنہوں نے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو قائم کیا پنجاب یونیورسٹی میں اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنے پروفیسر کرسٹی منیر صاحب جنہوں نے ایف سی کالج کے بہت سے غریب طالب علموں کی امداد کرنے کے لئے لاکھوں کروڑوں روپیہ جمع کیا اور بہت سارے مسیحیوں کو کھڑا کیا آرمی میں دیکھیں ہمارے لوگ اتنے سرفراز ہیں پولیس میں دیکھیں آج ہمارے اتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کہ میں فخر ہوتا ہے تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے کہ مسیحیوں کو صرف چھوٹی چھوٹی نوکریاں دی جاتے ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے ہم میں قابلیت نہیں ہے ہم اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے میں ناکام ہیں اور آج آپ سے ایک ریکویسٹ کنا چاہتی کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بزنس کرے چھوٹے سے چھوٹا اور وہ آپ کو اس لانت سے نکلنے میں مدد کرے گا ایک نوجوان کچھ عرصہ پہلے میرے پاس آیا اور اس نے کہا ہے مجھے آپ کے دفتر میں نوکری چاہیے تو میں نے کہا ابھی کرونا کے ویسے دفتر بند ہے جب کھلے گا تو ہم آپ کو جاب دے دیں گے تو میں نے کہا ویسے آپ کیا کرتے ہو تو کہتا ہے سر میں رکشہ چلاتا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ اور کام کرتا ہوں تو میری ماں کو بڑا شوق ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں تو میں نے کہا یہ تو شکر ہے خدا کا تو اس نے جو مجھے بات بتائی وہ میرے لئے پریشان پلتا اس نے کہا میں ڈیلی رکشہ چلا کر ایک ہزار پیہ کماتا ہوں جو رکشے کا کرایا ادا کر کے مجھے بچتا ہوں اور رات کو میں لنڈا لگاتا ہوں ایک مسیحی عبادی کے سامنے اور وہاں سے میں ڈیلی کا ڈھائی ہزار پیہ لے کے گھر جاتا ہوں یعنی کہ آل ٹوگیدر میں بتیس سو رپیہ یا پینتیس سو رپیہ روزانہ کما کے گھر لے کے جاتا ہوں تو میں خاموش ہوگی میں نے اسے کہا کہ اتنی سیلری تو ہم تجھے نہیں دے سکیں تو اس نے کہا سر پھر میں کیا کروں میں نے کہا جو تو کام کر رہا ہے نا تو کام چاری رکھ اور اگر ترقی کرنی ہے تو پھر پڑھ اور دیکھ اس کام کو کیسے آگے بڑھا سکتا اس لئے خدا کے لئے اس بار سے نکلیں کہ ہم صرف یہی کام کر سکتے ہیں آپ اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو شاہی کہنوں کا فرقہ سمجھیں آپ اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم سمجھیں آپ اس برکت کو لے کر دنیا سے الہدہ کیے ہوئے لوگ ہیں صرف اپنی برکت کو پہچانے ہیں اور میں ایک چمنا اکثر کرتا ہوں کہ اگر خدا آپ پہ اور مجھ پہ کوئی رحم کر سکتا ہے تو وہ سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ وہ انسان کو غریب پیدا کرے میں ایک انتہائی غریب پہرانے میں پیدا ہوں اور آج میں جہاں بھی ہوں یہ ایک ہی وجہ سے اور وہ ہیں میرے خدا اندیسو مسیح کی پتا ہم نے محنت کی بھاگ دوڑ کی پڑے اور کئی سالوں تک صرف تین گھنٹے سوتے رہے کیونکہ میں پتا تھا کہ ہمیں اپنی خاندان کو اپنے گھرانے کو اپنی نسل کو اٹھانا ہے اور میرے نزدیک پورے پاکستان کے مسیحیوں کو یہ اہد کرنا چاہیے اور کسی کی مدد تلاش نہ کریں نہ کسی بشپ کی نہ کسی پادری کی نہ کسی انجینئر کی نہ کسی ڈاکٹر کی نہ کسی وزیر کی نہ کسی اور کی صرف ایک ہی آپ کا مددگار ہے اور وہ کافی ہے کیونکہ وہ باشاہوں کا باشاہ اور خدا من دے خدا من دے آمین موسیقی